بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت مکائل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین یہودی کبھی اللہ رب العزت کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے مگر تکبر فرانیت اور شرک نے اس قوم کی بدبختی پر مور لگا دی اور اللہ رب العزت نے اسے عذاب سے دوچار کیا ناظرین یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذہب میں شامل ہے یہودی مذہب میں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا اور بنی اسرائیل کو سب سے برتر ماننا ضروری ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بنیادی عقائد ہیں ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت قوموں سے برتر و عالی جانتے ہیں مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چین لیا گیا ہے ناظرین یہودیوں کے مذہب کی اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بہ آسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالی نے سب سے زیادہ لانت کی ہے اس قوم نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے ناظرین یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لانت بیجی ہے ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان قوم رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لانت بیجی ناظرین یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ وہی کے ذریعے اللہ کے نبیوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا کرتے تھے ناظرین یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ نے سورہ بکرہ میں ارشاد فرمایا کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے جو چاہو پوچھو مگر وعدہ کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کر لوگے اور میری فرمابرداری کے پابند ہو جاؤگے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور یہ اہد دیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ جللہ شانوہو کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی ناظرین صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشدہ وہی لے کر آتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت اس کا دل جاگتا رہتا ہے تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بلکل صحیح جواب دیا اب ہمارے اس سوال کی دوسری شک کا جواب بھی انایت فرما دیجئے اسی پر بحث کا خاتمہ ہے آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ولی جبرائیل امین ہے وہی میرے پاس وہی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالی لاتا رہا سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے مگر چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے ہاں اگر آپ کے پاس حضرت میکائل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت بارش پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابداری اور تصدیق کرتے ناظرین اسی بات پر یہ آیت نازل ہوئی تھی ناظرین یہودیوں کی کتابوں میں حضرت میکائل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے حضرت میکائل علیہ السلام موتبر ترین فرشتہ ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں ناظرین یہودی انتہائی چالاک اور شاتر قوم ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ جدید ٹکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں یہودیوں کا ایک خاص مقصد ہے یہودی چاہتے ہیں کہ ہولو ٹکنالوجی کے ذریعے کسی بھی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کر کے آسمان سے اتارا جائے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جو پہلے ہی کسی شخص کو آسمان سے اترتا دیکھ چکے ہوں گے وہ ان پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے سال چین میں ٹکنالوجی سے آسمان پر یہودیوں نے ایک پورا شہر دکھایا ہے ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کی پلاننگ صرف اور صرف مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تاکہ یہ اپنا مقصد اور مذہب بچا سکیں اور ادھر مسلمانوں کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ جذبہ اگر ہے تو صرف فرقہ واریت میں پڑنا ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا اور اگر ان باتوں سے باز نہ آیا گیا تو یاد رکھئے مسلمانوں کو ہر طرف سے یہودیوں اور عیسانیوں نے گھیرا ہوا ہے ہم آپس میں لڑتے رہ جائیں گے اور یہ ہمارا نام تک مٹا دیں گے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں ملتے ہیں